شریعت کے مقاصد میں سے مقاصد شریعت میں سے جو کہ پانچ ہیں بہت بڑا مقصد دین کی حفاظت ہے دین کی حفاظت سے کیا مراد ہے اس سے مراد یہ ہے کہ دین جو اللہ سبحانہ وتعالی نے دیا ہے اس کی تعلیم کا انتظام کرنا اس کی تبلیغ کرنا تاکہ لوگوں کی زندگیاں درست ہوں اور اس دین کی مخالفت میں جو لوگ ڈٹ جائیں جو قومیں ڈٹ جائیں ان سے جہاد کرنا تاکہ دین کی حفاظت رہے دین کا تحفظ ہو تو دین کی حفاظت چند لوگوں کا کام نہیں ہے اس دین کی حفاظت ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے دین کی حفاظت کے لئے اپنا شعر اپنا حصہ ضرور ڈالنا ہے آج آپ نے سوچنا ضرور ہے آج تک میں نے دین اسلام کی حفاظت کے لئے اپنے مال میں سے کتنا شعر ڈالا ہے اپنی صلاحیت میں سے کتنی صلاحیت لگائی ہے اپنے وقت میں سے کتنا وقت دیا ہے کیونکہ سم ٹائمز انسان کے پس مال ہوتا ہے لیکن وہ وقت نہیں دینا چاہتا تو وقت سب سے زیادہ قیمتی ہے یہ حصہ کیسے ڈالا جا سکتا ہے نمبر ایک اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے علم کی ترویج و اشاعت کے لئے مال لگا کر اس علم کی ترویج و اشاعت کے لئے صلاحیتیں لگا کر اصلاح کے لئے جہاں جہاں کوششیں کی جا رہی ہیں ان میں اپنا حصہ ڈال کر اللہ تعالیٰ